ایٹین سکسٹی ون کیانیدا میں ایمیزون نامی ایک خوبصورت پہلی جہاز بڑی مہارت سے تیار کیا گیا مگر پہلے ہی سفر سے اس جہاز کے ساتھ چھوٹے بڑے حادثے ہونے لگے لیکن اب تک کوئی بہت بڑا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا ایمیزون کی کپتان ایک دو سفر کرنے کے بعد اکثر اسے بدقسمت کہہ کر آگے کسی اور تاجر کو بیچ دیا کرتے تھے ایٹین سیونٹی ٹو میں جب یہ بدقسمت سفینہ گھوتے کھاتا ہوا کیاپٹن پینجمن برکس کی ملکیت میں آیا تو انہوں نے اس کا نام بدل کر میری سلیس رکھ دیا یہ سوچ کر کہ شاید نام بدلنے سے قسمت بھی بدل جائے ساتھ نویمبر کی سنہری صبح میری سلیس ساحل پر کھڑی تھی اور اگلے سفر کے لیے اس میں سامان لوڈ کیا جا رہا تھا سامان میں انڈسٹریل پرپس کے لیے استعمال ہونے والا آلکوہول یعنی ایتنول کے ایک ہزار سات سو بیرلز بھی شامل تھے جنہیں بزریا ایٹلانٹک اوشن نیو یورک سے اٹلی کے شہر جنووہ لے جایا جا رہا تھا جہاز میں کل ملا کر دس مسافر موجود تھے کیپٹن بینجیمن ان کی بیوی دو سالہ بیٹی اور سات کریو میمبرز سفر شروع ہونے سے پہلے اس بات کی اچھی طرح تسلی کر لی گئی کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی تو نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں رابطے کے لیے جی پی ایس کی سہولت موجود نہیں تھی اور انہیں تقریباً سات ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا سفر تیہ کرنا تھا میری سلیس کو نیو یورک سے روانہ ہوئے تین ہفتے ہونے والے تھے اور معمول کے مطابق اب کسی بھی دن وہ اپنی منزل پر اترنے والے تھے لیکن وہ لوگ کبھی جنووہ پہنچے ہی نہیں جب میری سلیس کے بعد سفر پر نکلنے والے جہاز اٹلی پہنچنے لگے تو انتظامیہ کی پریشانی پڑھنے لگی میری سلیس کے روانہ ہونے کے ٹھیک دس دن بعد ڈے گریٹیا نامی ایک اور پریٹش جہاز اسی رستے سے ہوتا ہوا جبرالٹر کے لیے نکلا تھا جب یہ لوگ ایزرس آئیلنز کے پاس پہنچے تو ڈے گریٹیا کی کیاپٹن کو دور پیلے آسمان اور سمندر کے بیچوں بیچ لہروں میں جھومتا ایک تنہا سفینہ نظر آیا جو اپنی جگہ سن کھڑا تھا جہاز کو حرکت نہ کرتے ہوئے دیکھ کر کیاپٹن کو شک ہوا کہ یہاں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے کپٹان نے دور سے اس جہاز کو سگنل بھیجنا شروع کیا مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا اس پر کپٹان نے جہاز کے قریب جانے کا فیصلہ کیا قریب جانے پر پتا چلا کہ یہ میری سلیس ہے جسے لا پتا ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا کہانی نے آگے کیا مور لیا یہ جاننے کے لئے انتظار کیجئے اگلے حصے کا